بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز قدردانوں آپ سب کو ناک ٹی وی فور پاکوش شامدید آج ہم پاکستان کا مجودی ترحی سیاسی اور انصافی سب بھی منظر رحمہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے اس بارے میں کسی ایک رائے تنقید افسرے کی ضرورت نہیں نہ ہی میانواز شریف کا طرز حکومت اچھا ہے یا بی بی شاہید کا بیتن جمہوریت اس کی بھی ضرورت نہیں اور اس درمیان جو آمر آئے وہ اپنا ٹیم نکار کر چلے گئے ان پر اب لکیر پر پیٹنا ماتھے پار ہاتھ مارنا ابھی ضروری نہیں آج ہم اس پہ بات کریں گے جس نے بھی اس قوم پر شبہ ہون مارا وہ اہرکار اپنے انجام کو پہنچا ہر کوئی اپنی حصیت کے مطابق تھوڑا بہت اچھا کر گزرا اس کو ہمیشہ یاد رکھیں گے بس مارے پاس اتنا ہے حال میں رہ کر آنے والا وقت کے بارے میں کوئی رائے قیم کر سکیں دوستو ماضی میں ہم نے جو پایا یا انہوں نے کھویا اس نفع نقصان کی اطلافی میں ایسی صورت ممکن ہے آج کی بات کی جائے اگر موجود حالات میں اچھے فیصلے کیے گئے تو یقیناً اس کے سمرات اور پھل ان در نسلوں کو متقل ہوں گے اور پھر خان عظم کا دور اور ہمارا حال اور ہمارا آنے والا وقت انہیں فیصلوں سے جڑا ہے دوستو ذرا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر موجودہ دور حکومت ہمارا حال اور آنے والا وقت کے خلاف سامنے رکھ کر اور اپنے دل کو تھنڈا رکھ کر فیصلہ کریں کہ آپ یہ خان عظم کی حکومتی کارکردک سے مطمئن ہیں اور کیا ان کی ملک کی داخلی خارجی اور واشی مخازوں پر جو اس وقت فیصلے کیا جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں اور ان کے سمرات اندہ نصر کو متقل ہو سکیں گے دوستو حقائق پر مبنی دلائق سے قائل کر دیئے یہ وام کے لئے ہی یہی ایک مشورہ ہے وہ اپنے ذہن سے یہ بات بلکہ نکال دیں کہ اس خود ساحتہ کپتان کے حکومت ڈامانڈول ہے یہ آپوزیشن میں اتنی طاقت ہے کہ وہ حکومت کا تخلطہ اُلٹ دے یہ آپ کو اپنا دل میں دماغ میں بٹھانا پڑے گا اور اس خامشالی کو بھی دور کر لیں کہ آپ کے دن حکومتوں کے آنے جانے سے پھرنے والے ہیں نہیں شیاستدانوں کی شوت کپتان کی طرز حکمرانی اور حکومتی اپوزیشن کی یہ جنگ آپ کے لئے نہیں یہ ان دو کرداروں کے لئے ہے اور ان کے ساتھ سیاسی مفادات ان کے گرد ہی کھونتے ہیں دوستو ہم آج بھی دیاری دون کر لگاتے ہیں تاکہ بچوں کو کھلا سکیں اور آج ہی اپوزیشن کے بارکچولے جلانے کے لئے بھی ہمیں جسم کی چربی پکلانا پڑتی ہے دوستو آپ نے دیکھا ہی ہوگا قومی سیمبلی میں بیعث قومی سیمبلی میں بچڑ دراس کے دران کیا یہ انوریبل عراقین نے مولا جٹ کی جو فلم چلائی اس میں ان کے حد ساحتہ تبدیلی کے سمرات ہیں جو مولا جٹ اور نوری نت کے دمیان سامنے آئے اور ہمیں کٹینر کے دوزا چودہ کے درنے تک لے آئی اب ہر کوئی یہی سمجھتا ہے میرے دوستو اگر ملک میں تبدیلی لانی ہے چار بینر لے گا کسی چوب پا کھڑے ہو جاؤ اور بے خدا گلیز نارے لگانے شروع کر دیں سوچ یہ رکھیں کہ ہم نے مطالبات منوانے تبدیلی لانے کا یہی ایک بہترین طریقہ ہے دوستو پھر دیکھ لیے کا دوانہ دوانے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے اور قومی سیملی میں ہونے والے سات کی اثرات نے پروچستان سیملی کو بھی اپنی پیٹ میں لے لیا دراصل دوستو یہ جو جوتے کسی ایک شخص پر نہیں مارے انہوں نے اس نظام پر چھالے ہیں جن کی بنیار پر آرکین کو مفتح کر کے اور نام رہاد عوام پر مستلط کیا جاتا ہے اور تبدیلی کے نام پر ایسے ملک میں ایک ایک کر کے سیاسی کرداروں سیاسی اجباتوں کارکنوں کے کردار کو نہائیتی گلیز و مرساہ کر دیا اور معاشرے میں حق کے نظام سیلیکٹر کی اصطلع پانے لگی اور یہ زدہ عام ہوا عرباب اختیار یا سیلیکٹر جاب چاہیں جس کو چاہیں جسے چاہیں اس نظام کے اوپر نمبردار بنا کر بٹھا دے اور اس نظام سے عملاً بیزاری سیاسی اجباتوں کی عملداری ختم کر کے گبا پھرا کا چان سیلیکٹر لوگوں کو ان کے سفرد ملک کا ازام کرنا اور یہ توقع رکھنا یہ بہت برا معاشی سماجی یا سیاسی انقلاب میں پاک کریں گے خامحیال نہیں تو اور کیا ہے دوستو یہ بات گور سے سننے والی ہے بائیس تائی چپیس سال ہان بہادر کی یا ہان عظم کی سیاسی جد و جاہد جیاتی دیانت پر بہت مقصود نہیں آپ صرف انہیں اس طرح دیکھیں انہیں کس طرح اکتنار کی سیلی پر چنایا اور اب انہیں نیچے تارنا مشکل کیوں ہے لیکن دوستو یہ ایک حقیقت ہے اگر انہیں اس نظام میں سختی سے گزار کار لائے جاتا اور قدرتی عمل سے آتے اس میں ایسی حدہ دا صلاحیت ہوتی کہ وہ نظام حکومت رسنتی کے پر چلا سکتے دوستو خان عظم اپنے اس نظریہ کی بنیار پر ملک کے لیے ایک پہخور بڑا کردار دا کر سکتا اس نظام کی اتباعی و بربادی کی وجہ یہی ہے ہاتھ جمہوری دور حکومت میں کچھ ایسے کردار محسوس مفادات کے تختیتدار کا حصہ بنانے کی خاطر سیاسی جماعتوں کے اندر طور پھوڑ کر کے ایک ایسے امر کو روایت دیا گیا اور آج اس کا نقصان پوری سیاسی نظام بکت رہا ہے اور خان عظم کی دوزہ ٹھارہ کے انتہابات میں وامی مقبولیہ تو صرف یہ تھی اگر وہ اپنے حقیقی کارکنوں مخلص رہنماؤں کو پارٹی ٹھگر دیتے تو کامیابی کا اتنا سر شاید اسی سے بھی بہتر ہوتا ہے مگر انہوں نے ارباب اختیار رہا لیے دوسری چائز چنی اور کراتچی شہر سے چودہ یا سولہ میں نے اور بیس یا چھ بیس ایم پی اے ایک پکت میں ہی کامیاب ہونا کسی کو حضم نہیں ہو رہا نہ ہی طریقے انصاف کے میدواروں کو حضم ہو رہا ہے اور جس طرح سمایہ داروں کو خانہ یعظم نے تدار کا حصہ بنایا اور آئے کارباری لوگوں کا سیاسی کارٹل خانہ یعظم کے سامنے ایک نہایتی خطرناک کوگرا بن کر کھڑا ہے اسے بدکسیمتی سمجھئے مگر کپتان اب بھی سو سبق نہیں سیکھا کیوں کہ ان کی عادت ہے پہلے بات کر لیتے ہیں اس کے بعد جب توجہ دینی شروع کرتے ہیں تو پورے پاکستان میں ہلا ہلا خلکار خیلی ہوتی ہے اور جس کے نتیجے میں گلگت پردستان کے جوابات میں سب نے دیکھا جو لوگ پانچ سال مسلم لیگ کی حکومت میں مزارتوں کے بردے لیتے رہے ایک شہرے پار آکتورات وہ وفاداریاں تبدیل کر کے خانہ یعظم کے اتدار کا حصہ بن گیا ہے اب ایک اور پاک پھر یہی عمل ازار کشمیر میں انتہابات میں درائیہ جا رہا ہے دوستو سوار بہت ہی سادہ ہے جس کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں تو اگر یہی لٹے بارے نصیب میں لکھے ہیں اور انہیں مانٹ کر مارکیٹ میں مہنگے دموں فروت کرنا ہی لوٹوں کی حصیت ہے اور آج سیاست میں یہ سیاست میں تو پھر یہ لوٹا جس امام میں پڑا ہے وہی استعمال کرے کیونکہ نئے انتہابات میں اور ان کے نام پر وہ روپے کیوں برباد کیے جا رہے ہیں دوستو یہ لوٹے چوری کھانے والے ہیں مجنو ہیں توتہ چھنشم ہیں میاں مٹھو ہیں اور صرف چوری کھانے آتے ہیں مگر یہ وقت بھی خانے آزم کی نظر کو ایک بار پھر خواب میں اڑا دے گا اور جس خانے آزم کی پاکستان کی قوم کے اندر یہ ایک حصیت مانی ہوئی ایک ریبر کی تھی وہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ فضل کے ساتھ خان صاحب کو ساتھ نیچے ٹامیں اوپر کرے گا اور اس کو اس کی بدیانتی اس کی جوٹھی انا اور انا کے پتلے کو اللہ تعالیٰ اپنے بہت آسا رنگ میں لکھتے گا دوستو یہ تھا اس وقت پاکستان کی سیاسی سورتحار کا جو اس وقت جا رہے ہیں یہ آپ اس طرح کے ہمیں کوچھے کی رکھیں تاکہ آپ کو بھی پتا ہو پاکستان میں سیاسی طور پر یا سماجی طور پر یا لوٹا فیسی طور پر کیا ہو رہا ہے دوستو اگر آپ ہماری یہ ویڈیو پسند آئے اس کو لائک بھی کریں اس کو شیئر بھی کریں اور کمیٹ سیکس میں جاکے زیادہ سیار کریں تو اس کے ساتھ ہی ناک ٹی وی فورٹ کو سبسکرائب کریں اور جانس پیٹ دوستو بیل آئیکون کو پش کریں تاکہ ماری اطلاع ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں بس سلام علیکم وارم گرلہ باراکہ تو